ڈلی جل رہا ہے فساد اچانک نہیں پھوٹتا اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے بھارتی صحافی کی موڈی سرکار پر کھل کر تنقید کہتی ہیں ڈلی میں فسادات کے پیچھے موڈی کی نفرت انگیز تقاریر ہیں ڈلی میں ہو رہا ہے وہ اس لیے ممکن ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے منسٹرز ہیٹ سپیچ دے رہے تھے کئی مہینوں سے انفیٹ گری راج کشور جو ہیں جو یونیل منسٹر رہے ہیں موڈی جی کی گاپمنٹ میں انہوں نے ایک سپیچ دیا کی مسلم شوڑھ آف لیفت پاکستان انہوں نے سپیچ کی باوجود ان کو رپریمان نے کیا گیا انہیں سیکھ نہیں کیا گیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نے لیا گیا تو ایسی چیزیں تب ہی ممکن ہوتی ہیں جب آپ اسے خونے دیں اور فیکٹ دیڑ کی اب تک آرمی نہیں بلائی گئی ہے تین دنوں ہو چکے ہیں ساتھ سے کو اب تک آرمی نہیں بلائی گئی ہے اور پرائی منسٹر نے تین دن لگائے ایک سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ سب کچھ امن شانتی بنی ہوئی ہے تو ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا اس چیز کو ہونے کے لیے دلی میں جو دنگے ہو رہے ہیں وہ ہونے کے لیے کہنا غلط ہوگا کہ بی جے پی کو اس سے نقصان ہوگا بکر اگر ان کے ہیٹ سپیچ کا ریکارڈ دیکھیں تو جتنی بار انہوں نے ہیٹ سپیچ دیا ہے اتنی بار انہوں نے ان کے نمبر زیادہ آئے ہیں دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار امنیس سے جتنی لنچنگ سوئے ہیں اس کے بعد جو منسٹرز نے ان لنچنگ کو سپورٹ کیا اور اس کے باوجود دوہزار امنیس میں ایک گفمنٹ مجورٹی نمبرز لے کے آئے ہیں مجھے نہیں لگتا اس چیز کا امپیک گفمنٹ کو ہوگا ان کو پتا ہے ان کی ایک آرڈینس ہے جو ایک مجورٹیرین آرڈینس ہے جس کو لگتا ہے ہندوستان پر ایک حق ہے ان کا اور جو دوسری مائنورٹی کمیونٹی ہے ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تو وہ ایک کانسٹیونسی کو کیٹر کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے اس کا ان کو کوئی بھی اثر ہوگا ان کے الیکشن رسالٹ پر یا ان کے پروسپیکٹ پر